اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک ملاقات خاص ویکتیتو کے ساتھ ان سے ملیے ان سے ملیے کاریکرم میں آج کے ہمارے مہمان ہیں بابا ویدنات جی جو مہنت ہیں پرشت جوگی والا مندیر بھیوانی کے تو آئیے ہم بات چیز شروع کرتے ہیں بابا ویدنات جی سے مہنت جی جوگی والا مندیر کے ستھاپنا کب ہوئی کیسے ہوئی اور کن کے دوارہ کی گئی یہ قریب تین سو ورس قریب پرانی بات ہے بابا ویدنات جی نے ستھاپنا کروائی تھی اس ٹائم بابا ویدنات جی پہلے جنگل ہوتا تھا ڈابر کے اندر وہاں تپشارت رہتے تھے اس کے بعد میں وہ جنگل میں بارے سال بلکل کسی کو بھی نہیں پتا لگیا جنگل میں رہتے تھے اس کے بعد میں وہاں لوگوں کو جنگل میں ایک تلاب بنا ہوا ہے اس کے اندر کوئی جوٹا پانی پینے کے لیے جاتا تھا تو گارہ میں اس سے نکل کے آیا تھا اس ٹائم پانی کی بڑی کمی ہوتی تھی تو لوگوں نے دیکھا کہ اندر یہاں کچھ بنا ہوا ہے تو وہ جو بغت لوگ تھے بیوانی کے شہر کے وہ اس جنگل میں گئے وہاں جا کر کے انہوں نے دیکھا تو وہاں بابا جی تپشم بیٹھے ہیں ان کے آت سے ایک جوڑی کھو دی ہوئی ہے اس کے اندر میں تو اس کے بعد میں اس دن میں کیونکہ جنگل ہوتا تھا بڑا گہن تو اس میں دن میں وہاں جاتے تھے لوگ باگ اور درشن کے لیے آتے تھے کافی دن کے بعد میں لوگوں نے انرود کیا بابا جی کی جنگل میں شیام ہو جاتی ہے در لگتا ہے تو بابا جی نے بھی بہت شادو تو جنگل میں ہی رہتے ہیں پھر جب گھنیاں انرود کرے تو بگتوں کے دیا کرنے کے لیے بابا جی بولے کہ میں تلپڑوں گا لیکن جہاں میں کہوں وہاں روک دینا تو وہ گھوڑا بگی میں بٹھا کر کے بابا جی کو لی آئے اور لیانے کے بعد میں جو گھوڑا یہ جوڑ بنا ہوا تھا پہلے سہر سے باہر تھا اور اس کی پاڑ پہ آ کر کے یہاں روکوا دیا اور یہاں بیٹھ گئے اس کے بعد میں بابا نے یہاں تپسے کی پونڈ روپ سے تپسوی تھے اسی لیے جب سے وہ یہاں بیٹھے تب اسی پونڈ روپ سے سنکر میں ہو گیا اس کے بعد میں بھگوان سنکر کی جو مورتی ہے وہ بھی بابا میونہ جی کے ٹائم شیف راجمان ہے کسی ٹائم میں ایسا بتاتے ہیں کہ پہلے ٹرک وغیرہ نہیں تھے تو مورتی کو بڑت گاڑیوں میں لے کر جیند کی طرف کوئی ایک گام تھا اس میں اس کی مورتی استعاپنا کروانی تھی تو وہ شام کو یہاں آسرم میں بابا جی کے پاس ڈٹ گئے کہ بھئی سویرے جائیں گے تو بابا جی دھیان میں تھے وہ تو شیو میں چوبیس گھنٹے دھیان میں نمکن تھے تو بابا جی نے دھیان لگا تو بھگوان شیو کی کرپا ہو گی اور چیتنتہ آئی کہ بھگوان سنکر تو یہی مورتی مورتی مان ہوں گے تو سویرے جب اٹھ کے چلن لگے اور وہ سیوک بولے مہارا جی ہم چلیں تو بابا جی کہنے لگے بھئی جاؤ کہاں بابا جی کہنے لگے کہ بھگوان سنکر کی تو اچھا یہی کی ہے آپ آگے کہاں جاؤ گے انہوں نے کہا بابا جی ہم تو نوکر ہیں کیا کرے ہیں ہم تو لے کے آئے ہیں بلوائی دیکھ لو بھگوان کی تو اچھا ہے نہیں جیسے ہی انہوں نے بلد گاڑی جوڑی اور جوڑ کر کے وہ برلو کو آگے کے لیے نکالا تو آجانک بھگوان سنکر کی اچھی کرپا ہے کہ وہ بہلو کے جو پئیے رت کے جو تھے گاڑی میں جو بھگوان سنکر بیٹھے تھے تو پئیے زمین میں دس گئے اور آگے ایک تلماز بھی نہیں ہوئی اس کے بعد میں آگے سرکی نہیں اس کے بعد میں وہ شیٹ یہاں آیا انہوں نے کہا بابا جی آپ کے لیے اور مورتی مغوا دیں گے یہ کر لیں گے لیکن بابا تو یوگی راج تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی میں کیا کر سکتا ہوں بھگوان کی چھے ہیں تو اس کے بعد میں یہ مورتی یہاں سے نہیں سرکی اس کے بعد سے یہ بھگوان سنکر کی مورتی آئیستہ پھائی اچھا بابا جی جوگی والا مندر کا نام کرن کیسے ہوا یہ واسطفقتہ تو اس کا نام یوگی والا ہے آپ برینٹ سبر پڑ گئے جوگی والا جیسے آپ سادو کو جوگی بول دیتے ہیں اس لیے وہ ہمارے آریانوی سبد میں کون گیا ابلا جوگی گیا بکشا لیڑے کے لیے کوئی سادو جاتا ہے تو جوگی بولتے ہیں واسطفقتہ اس کا نام ہے یوگی والا بابا میونہ جی یوگی تھے یوگی کریا کے روے میں وہ تپسوی ناج سمپردائی میں سب یوگ کریا کرتے ہیں اس لیے اس کو یوگی والا بولتے ہیں یہ وہ یوگی سبر مہادیو ہے تو یوگی والا کے نام سے آپ برینٹ سبر پڑ گئے اس لیے جوگی والا پڑ گیا تو بابا یوگی راج تھے یوگی سبر تھے اس لیے ایک سنا نام یوگی سر ہے بابا جی یہاں پر وشیش روپ سے کون کون سے سنت پتھارے ہیں ویسے یہ گروہ شیش پرمپرا کی گدی ہے سب سے پہلے بابا میونہ جی آئے تھے بابا میونہ جی کے بعد میں بابا رام ناج جی کےدار ناج جی اس کے بعد میں گنگا ناج جی پھر بولا ناج جی پھر پرتاب ناج جی پھر گروہ بابا بنواری ناج جی اسی پرکار پرمپرا کے انصار کئی پیڈیاں لگاتا رہے ہیں آٹھویں نوئی پوڈی میں اب میں یہاں راجمان ہوں تو گروہ شیش پرمپرا کا احساب سے یہاں بیٹھے درسک جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا پاریواری پریچے کیا ہے ویسے تو سادو جہاں رہتا ہے وہی اس کا پریوار ہوتا ہے ویسے اس کر کے کیا ہے کہ سماج میں رہتے ہوئے کہ جہاں جنم ہوتا ہے اس کا نام کرن کے لئے لوگ جاتے ہیں میرا جنم ویسے تو راجستان آلوہ ڈشٹی کا ہے اور میرے ماتا پیدا ایک کرنے والے ہیں اس کے ساتھ میرے گروہ جی وہاں جاتے تھے تو ان کے میرے پتا جی شیش بنے ہوئے تھے ان کو آثروات دیا تھا میرے پتا جی کو کسی کاروانٹ تو میرے پتا جی نے گروہ جی کے میرے کو عرپن کر دیا تھا کہ یہ شیش سے آپ کو لڑکا دیا اور آپ اس کو شیش سے بنائے تو ان کی گروہ مہراج کی کرپا کے کارنے میں یہاں بابا جی جب آپ سنت سماج سے جڑے تو اس سمیں آپ کے مند میں کیا بھاؤ تھے کیا وچار تھے اس سمیں یہاں پر آپ کو کتنے سال ہو گئے میں انیس سو پیچھے تر میں گروہ جی کے سرن میں آ گیا تھا ویسے تو پونڈ روپ تو میں گروہ جی کے ہی سمربت تھا سنت سماج کا تو گیان بعد میں ہی ہوتا ہے کیونکہ شروع میں تو باہوناسری گروہ جی مہراج کی سرنوں میں تھی اور وہ بھی آج بھی اسی پرکارہ ٹوٹ ہے کیونکہ گروہ کی کرپاہ بنا یہ سممہ نہیں ہے ویسے سنت سماج کا تو کیا ہے کہ گروہ سرن میں جانے کے بعد میں اس پرماتما کی بکتی کا اور گروہ کی شیوہ کا علاوہ اور دوسرا کوئی کاریئر نہیں ہوئی بابا جی جوگی والا مندر میں آنے سے پہلے آپ نے اپنا جیون کہاں اور کس روپ میں بتایا جیادہ نہیں میں پندرہ سوڑے سال کا یہاں آ گیا تھا تو جیادہ عمر نہیں تھی تو اس طے میں وہاں گھر پر پڑھتا بھی تھا اور کھیتکیار میں ہی کام کرتا تھا کوئی جیادہ ویسے جیون نہیں ویسے ہمارے نونہ جنڈی چلتی ہے ناشی کم سے وہ آپ جیسے چلو ہو گئی ہے بارے سال میں چلتی ہے اس کا پورے بھیک کے اندر وہ ہماری آٹھ ساڑھے آٹھ منہ کی پدیاترہ ہوتی ہے وہ ناشی کم سے مہنگلور تک جاتی ہے وہ پرشرام جی کے ٹائم سے چلی آئی ہوئی ہے ہمارے اتیاس میں ایسا ہے اس کو پرشرام جنڈی بھی بولتے ہیں نونہ جنڈی بھی بولتے ہیں وہ مہا پرشرام ہمارا دھونہ ہے مہنگلور کے اندر وہاں سماپن ہوتی ہے تو اس کا مہکون روپ سے پورے بھیک کی طرف سے مہنٹ چنیا گیا تھا اس ٹائم میرے کام سوہ ست تین سو قریب سعود کی منڈلی تھی اس کا مہنٹ سن کر کے میں بھیجا ہوا تھا تو اس میں پدیاترہ ہی ننگے پیر اور چلیا ہوا تھا اور اس میں ہمارے جتنے بھی ناش سمپردائے یوگ سمپردائے کے نیم اور قائدے ہوتے ہیں وہ سارے اس میں لوگوں ہوتے ہیں اس کے اندر گراتا ویسے تو پورے بھارت کے اندر جتنے بھی آسنے میں ان میں بھی اور جہاں بھی جانا آنا تھا تو پورا ہی جیون ویتیت ہوا تو بڑے اچھے ڈنگ سے بابا جی بیوانی کی جنتہ آس پاس کے علاقے کے لوگ آپ سے وشیش پریم کرتے ہیں اگاد شدہ ہے ان کی آپ کے پرتی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے واسطقتہ کیا ہے کہ بھگوان سیوش کو اورجنل پریم کے ہی اکا سکتے ہیں ان کو تو صد باؤنا سے پریم چھے جو پورتہ ہے تو شیو کا سروپ ہی ہے بھگوان شیو سب کو سانتی پریے چاہتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہم بھگوان شیو کے انگوائی ہیں اس کے بھگت ہیں اس کے شش ہیں اسی پرکار بیوانی ہے میرے بھگوان نے یہ کرپا کری ہوئی ہے کہ میں کسی پرکار کا چھوٹا بڑا نچہ اچھا نہیں سمجھتا سب کو سمان درستی سے دیکھتا ہوں اور میری یہ بھگوانا رہتی ہے کہ بھگوان کے مندر میں چاہے وہ اچھا ہے برا ہے سب ایک ہے اور اسی پرکار پبلک بھی میں دہا تک سوچتا ہوں میں اتنا لائق نہ ہوں نہ ہوتے ہوئے بھی پبلک کی جو سردہ ہے وہ واسطہ میں ایک مندنی ہے کیونکہ بھگوان سنکر کا ویشیش کرپا ہونے کے ساتھ کہ وہ سبھی کی بھگوانا یہ ہے کیونکہ سم درستی دیکھنے سے ہر آدمی کی آتما خوش رہتی ہے تو میں سبھی پورن سہرواشیوں کو یہ منو کام نہ کرتا ہوں کیونکہ سانتی روپ میں رہے ہیں اور پورن روپ اس کا بھگوان سیو میں ہی نکلے ہیں جوگی والا مندر میں ویشیش روپ سے کون کون سے اچھو منائے جاتے ہیں بابا جی ویشیش کے تو سب سے پردھم تو شیو راتری کے روپ میں منائے جاتے ہیں کیونکہ یہ یوگیشور جو مندر ہے بھگوان سنکر کا جوگی والا مندر جو شیو کا مندر ہے یہ پون روپیں ہماری بیوانی کو چھوٹی کاسی کے نام سے جانا جاتا ہے تو جس پرکار کاسی ویشوینات اس میں کاسی کے اندر ہے اسی پرکار بیوانی چھوٹی کاسی کے نام میں جوگی والا مندر جو یوگیشور مندر ہے بھگوان سنکر کا اس کو پون روپ سے پورے بیوانی والے چھوٹی کاشی کے نام سے بھی شیوکہ روپ مانتے ہیں تو مول روپ میں بھگوان شیوکہ مندر ہے یہاں جوگی والا مندر میں کون کون سے دیوی دیوتا ایوان سادو سنتوں کی پرتیمائے ویراجمان ہیں ہمارے جو پونڈ دیوتا ہیں جن کو ہم پونڈ روپ میں سناتن درم میں مانتے ہیں تو وشنو بھگوان ہے رام جی ہے رام پریوار ہے اس کے ساتھ کرشن بھگوان ہے درگے ہے سوشتیک اور بھگوان گرگوڑکشنا جی ہیں یہ ہمارے دیوتا جو مول روپ سے ہمارے سناتن درم نے جو پونڈ روپ سے مانے گئے انہی کی مورتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو سمادی ہیں جو شد پرسوں کی جنہوں نے تپشہ کیے جن کے کارن آج یہ مندر کا ویہبو ہے ان سبھی سنتوں کی جو مول روپ سے بابا میونہ جی رام نا جی قیدار نا جی پرٹاب نا جی بابا بنواری نا جی ان کی مول روپ سے ان کی سمادی ہے اچھا بابا جی یہاں پر جوگی والا اکھاڑا بھی بہت پرشید ہوا ہے تو کون کون سے پہلوان ان میں سے نکلے انہوں نے کہاں کہاں پرچم لہرہے ویسے تو یہ اکھاڑا اندو مسلمان کے ٹائم سے ہی بنایا ہوا تھا میرے آنے سے پہلے کا یہ اکھاڑا تھا پہلے گاموں سے جو بڑے بڑے پہلوان تھے وہیں آ کر کے جور کرتے تھے ابھیاس کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ پہلوان تو کافی اچھے ہوئے اس ٹائم بھی لیکن ان کو اتنا اب جیسے میڈیا چلا ہے جتنا پرچار پرچار چلا ہے پہلے نہیں تھا تو وہاں ایک سیمت رہ گیا تھا اس کے بعد میں میرے آنے کے بعد میں گروہ جی کے آسیبات سے میں نے جب سے یہاں اکھاڑا سماڑا تو اس کے بعد میں ہند کیسری ویسویب میں بھی پوجیزن آئی ایشیاد میں بھی پوجیزن آئی بچوں کی اور اس کے ساتھ ساتھ آریانے کیسری ہند کیسری بہارت کیسری اس کا کتھا بھی بچوں نے جیتا اس سبھی بچے یہیں اپنے آس پاس کے گاموں کے اور سہر سے نکلے ہوئے تھے آج اکھاڑے کی استطیق کیا ہے دو سال سے جتنی پروگریس ہے ابھی میں آپ کو تھوڑا محسوس کرتا ہوں کیونکہ میں سمیں کم دین پاتا ہوں کیونکہ ویوشتہ زیادہ بڑھنے کارمندر کی زیادہ ویوشتہ ہوتی ہے ویسے تو بچے کافی ہیں نیسل انٹرنیشن میں بھی نکلے ہیں لیکن ابھی جو پرگتی جس مولڈ روپ سے دیکھنا چاہتا ہوں وہ ابھی اس ٹائم توڑی ڈاؤن مان رہا بابا جی اس جوگی والا مندر میں یا آپ کے جیون میں کوئی ایسی گھٹنا ہوئی ہو جب آپ نے ساکشات محسوس کیا ہو کہ بھگوان کی شکتی کا آپ نے درشن کیا ہے یا بھگوان کی شکتی کو انبھو کیا ہے ایسی کوئی گھٹنا ہو تو بتائیے ہم پرماتمہ کو دو پرکار سے مانگتے ہیں ایک تو سامیہ جی درشن سے آرتھک اور اوستیجی جو ہم سماج کی درشن سے دیکھتے ہیں ایک آدھیات میں گئے آدھیات میں درشن سے دیکھا جائے تو پرماتمہ پونٹ روپین ہمارے اندر سے جب براجمہ ہوتا ہے تو میں بہت ہی آنندیت ہوتا ہوں جب بھگوان سنکر کی بوجہ کرتا ہوں اس ٹائم میرے کوئی ساکشات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ واسطہ میں بھگوان تمہارے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ اندر سے گد گد ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساماجیک درشن سے دیکھتے ہیں جو جس بھی کامنا سے جس بھی پرکار جو پوجہ کرتا ہے اس کی کامنا پورتی ہوتے ہیں ہمارے جیون کے اندر بھی کئیہ کئیسی گھٹنائی ہوئی ہیں جن کو ہم سمار نہیں سکے جن کی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ان کو بھی انہوں نے چھن بر میں ایسے محسوس کرا دیا کہ تیرے آتھ کی بعد نہیں یہ سب ایسور عدین ہے سب کرنے والا ہے اور اس کو سکشم روپ میں ہی نکال کر کے ایک طرح سے سوکشور صاحب نکال دیا تو میں کہوں گا کہ پون روپے ساکچا شیف جی یہاں وراجمان ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے وہ جیون میں گھٹت کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کرموں کے انسار کو کرم کرتے ہیں پراربد کا کوئی ایسا کرم آ جاتا ہے وہ ہمارے سمجھ میں بھی نہیں آتا وہ اس کو بھی بھگوان آچھے اکچھنک میں سوڑی کا سوڑ کے اس میں بھی نکال دیتا ہے تو کئی کئی ایسی گھٹنائیں ہوئی ہیں شیفوں کے ساتھ بھی ہیں انہوں نے بھی آ کے بتایا ہے اور سو میرے ساتھ بھی ایسی گھٹنائیں ہوئی ہیں جیون میں کہ جو میں نے سپنوں میں بھی نہیں سوتا کیا آپ درشکوں کو بتانا چاہیں گے نہیں بتانے کے لیے کیا ہے کہ پبلک کو سب کو بتایا ہے وہ بتانے کی باتیں بھی لے بابا میہوناتھ جی کے آشرم کی ستھاپنا کب ہوئی ویشے تو بابا میہوناتھ جی کا مولڈ اسطان تو جوگی والا مندر ہے پہلے بابا میہوناتھ جی ڈابر کے اندر جو بابا میہوناتھ آسم بنا ہوا ہے وہاں اب اس ٹائم میرے شیشوش کو وہاں سنچالک رکھا ہوا ہے تو وہ بابا میہوناتھ وہاں پہلے تپشہ کرتے تھے اور وہ جنگل روپ تھا تو وہاں انہوں نے جو تارہ بنایا وہ اب بھی ورطمان ہیں جو اب ڈگیاں بھی بن گئی ہیں تو وہ جو شروع سے ہی بابا میہوناتھ جی مہا تپشت لی رہی ہے اس لیے وہ ایک اسی کا ایک آنگ ہے جوگی والا اپنے جوگی والا مندر کو اور زیادہ بھوے بنانے کے لیے اس کو وشالتہ پردان کرنے کے لیے کیا کچھ ویچار نہیں ہے میرے ویچاروں سے تو پبلک کے حساب سے جو اتنے بھی شویدہ ہیں وہ میں پون مان رہا ہوں اس کے آگے کہنے کو ضرور نہیں ہے لیکن سماجک درستی سے میرا ویچار ہے کچھ تو میں اندر گراؤنڈ جیسے ویفشا ایک کے روپ میں پبلک کو کوئی شویدہ جنگ جو کاری ہو تو ایک طورہ کھڑا یہ دینچریا کے لیے میں چلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ منی گوشو والا چلی ہوئی ہے اس میں جو مندر کا جو بھی کچھ چڑھاو آتا ہے یا جو کہتا ہے میں وہ اس میں ڈسیپورٹ کر دیتا ہوں اندر گراؤنڈ میری کچھ کاماؤنہ ایسی ہے کہ میں کسی کو کبھی بھی کسی دان کے آپ ان کے بارے میں کہتا نہیں ہوں اب تک بھی جب بھی یہ مندر آپ کا بنا ہے بھگوان کی یہ کرپا رہی ہے کہ سوامی کسی سیوک یا دے گیا یا کٹھا ہوئے وہ لگایا ہوا ہے تو میں تو یہی کام نہ کرتا ہوں کہ آگے چل کر کے کسی سماج سیوہ کے لیے یا تو کوئی وید وغیرہ بٹھائے جاؤں جو کہ عام سماج کے لیے یہ میری بہونا لگی ہوئی ہے اچھا بابا جی یہاں پر جوگی والا مندر میں انہیکوں لوگ آتے ہیں بھیوانی کی جنت کا جاننا چاہتی ہے کہ وہ کون کون سی ہستیاں ہیں جو یہاں وشیش روپ سے اپنی سوائے پردان کرتی ہیں ویقتیت کے حساب سے تو میں چھوٹا اور بڑا سب کو سمان مانتا ہوں اس لئے اس کا کہنا بڑا مشکل ہے کیونکہ ہر ایک اپنی سردہ ہے جو لاکھ روپیے لگانے والا ہے اس کی بھی اتنی سردہ ہے اور جو ایک روپیہ چردانے والا ہے اس کی بھی اتنی سردہ ہے تو اس ویقتی وشیش میں میں کم دیان دیتا ہوں میں یہ مانتا ہوں کہ سب کا پونٹ سی ہوگے کبھی بھی کسی پرکار کا یہاں کوئی سی ہوگے لیے یا وہ نہیں ہے جو جس کی باونہ ہوتی ہے اسی پرکارے پوجائے بھگوان شمبو کا جو ساکشات جو کریا ہے وہ واسطہ میں یہ ہے کہ شم اس کو آپ نے باونہ سے سردہ باونہ سے جو پودھتا ہے اسی کو ویقتیت میں وشیش مانتا ہوں اس کو چھوٹے بڑے روپے میں میں نے دیکھتا کہ یہ کوئی بڑے پتپے ہے یا کوئی منسٹر ہے یا کوئی ڈیسی ہے یا کوئی چپڑاسی ہے یا نیچے اس کو میں بھگتوشی کو مانتا ہوں جو پونٹ سردہ سی بھگوان شمبو آسنکر کی یہاں بھارات نہ کرتا ہے اپنے جوگی والا مندر کے طرف سے پرانی مانتر کے کلیان کے لیے کون کون سے کاریہ وشیش روپ سے عوضیت کیے جاتے ہیں کیا آگے بھی اس پرکار کے کارکرم کے کوئی روپ ریکھا ہے وشیش کر کے تو کیا ہے کہ میں اپنے جو آن در رکھی کہ میں نے کوئی ابھی ایسا کوئی سیٹنگ نہیں کر رکھی کہ بھی شیوکوں سے لے کر کچھ کیا جائے میں مندر میں جو چڑھا ہاتا ہے اس کو اپنے اندر گراؤنڈ جیسی کسی بچے کو فیز دینی ہے یا کسی گریب بچے کو کسی کی شادی اور وہ آ کے کراڑکار دے گیا تو مٹھے بیچ کر کے جیسا ہے میں وہ سوئے کر رہتا رہتا ہوں میں اندر گراؤنڈ وہ میں کبھی اوپن بھی نہیں کرتا کیونکہ اس سے تھوڑا سا ڈیسیبورٹ سا ہو جاتا ہے جو باونہ آئے اندر سے دے دیا برشاہ تک سمیت رہتا ہوں کیونکہ میری باونہ یہ تیک تو گوشالہ کا شروع ہے وہ منی روپ میں چل رہا ہے وہ بھی مندر کی طرف سے چل رہا ہے اس کے ساتھ اور کوئی گوووں کی کئی سیوہ ہوتے ہیں وہ بھی اندر گراؤنڈ کرتا رہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ شیوک آ کر کہ کوئی کریں تو ان کو بڑی سانتنا دیتا ہوں کہ بھئی اچھے کاری کے لئے تم کرو کبھی بھی کوئی بھی شیوک نہیں ہاں آ کر کے شیوہ کی وہ میرے ساتھ بھی رہا اور یا دوسری جگہ بھی کسی مندر میں یا کسی گوشالہ میں یا کسی پارٹ سالہ میں وہ شیوہ کرنے گیا اور میرے کو ساتھ لے گیا تو میں بڑا خوشی ہوتا تھا بڑا عرص مانتا ہوں بابا جی سننے میں آیا ہے کہ جگہ والا مندر کے طرف سے آپ کے طرف سے شیام باغ کو ہرا بھرا بنانے کے لئے اس کو سندرتہ پردان کرنے کے لئے بہت پریاس کی گئے تو یہ آپ کے وچار مند میں کیسے آیا اور اس کو عملی جامعہ کس پرکار سے پہنایا گیا شیام باغ کی شیام باغ کی جزر اوستہ ہوتی تھی ویسے تو ہم سادھوں ہیں کہ سماج میں ہماری تو سماج جیادہ وہ نہیں تھا لیکن ایک ایسا سمائے آتے کہ وہاں لکھڑیوں کے لئے بھگ مہتاج ہو گئے تھے اس لئے وہاں سماج کے لوگ آ کر کے میرے پاس یہاں آگئے تو انہوں نے کہا بابا جی شیام باغ اس ٹائم رام کو لے جا کر میں نے وہاں پردان بنوائے دیا تھا اور اس نے کافی شیوہ کی لوگوں انہوں بھی خم من تندن سے شیوہ کی تو میری باغ ونا یہ تھی کہ سماج کوئی بھی شیوہ اور نشوار باغ سے کی جائے تو بڑی ہے اب سنستہ کو کھٹا رہی جی وہ پردان بڑی اچھے شکشید روپ سے چلا رہے کیونکہ وہاں نشوار باغ کی شیوہ ہے وہاں جو جی پرکار میں یہاں بھی یہی مانتا ہوں کہ یہاں کسی کا پتھر لگانا یا کسی کو کرنا یا ایسی کسی مہتو نہیں دیکھتا کیونکہ عیدھکار سب ہے پھر بھگوانی کی کرپا ہے اس کی جیسی ورتی ہے وہ جانے لیکن سم درستی سادو کا ویشیج کر کے ویسے تو بابا جی مہاراج کہنا کا عدھکار نہیں ہے کیونکہ لوگ باگ زیادہ مہاراج کا زیادہ دیر دیا ہے واشتہ میں بابا جی کا ارث ہے جو تیاغ اور تپشیہ کا سروپ ہوتا ہے اور تیاغ اب کیا ہے کہ ہم پہلے جنگل اور اس میں تاب کرتے ہیں اب سسٹم کیا ہو گیا کہ جیسی کوئی شنستہ ہے جیسی مندر ہے اس کے روپ میں ہم بیٹھے چلانے کے لئے گروہ جی نے دکھار دے دیا تو اس میں ہم اپنے کو تیاغ تو ہمیں سمیں دیا اس کے لئے ہم آپ کے بہت بہت آباری ہیں بھوشے میں بھی آپ سے اسی پرکار ہم روبرو ہوتے رہیں گے تو درشکوں یہ تھے بابا ویدنات جی جو کی مہنت ہیں جوگی والا مندر بھیوانی کے اسی دن اسی سمیں پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے جائے ہند